ریلوے کی تباہی کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے نیب پنجاب کی جانب سے تحقیقات کامل جاری ہے اور اسی سلسلہ میں سابق جی ایم ریلوے سعید اختر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے نیب کی جانب سے سعید اختر سے ہونے والی ابتدائی تفتیش اور ان کے حساسوں کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ اتحساب عدالت کے جج علی حسن رزوی کے روبرو پیش کر دی گئی ہے رپورٹ کے مطابق سکراب سکینڈل کے ملزم سعید اختر نے حال ہی میں رائی ونڈ میں زرائی ارازی کے علاوہ سکچین گارڈن میں دو کنال اور ٹھوکر نیاز بیگ میں بھی ڈیڑھ کنال کا پلوٹ خریدا جبکہ اس کے علاوہ بھی حساسے بنائے جن کی کل مالیت سکراب سکینڈل کی خردبود کی رقم سات کلوڑ روپے ہے جو سعید اختر کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ ہے نیب نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ سعید اختر کے بینک اکاؤنٹس کی چھانبین کا عمل بھی جاری ہے تاہم سعید اختر کے وکیل نے نیب کی اس رپورٹ کو مستعد کر دیا ہے جائدادوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ دوہزار نو میں دوہزار دس میں انہوں نے کچھ پروپرٹیز کریدی ہیں ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں ہماری انسیسٹرل پروپرٹی تھی اس کو ہم نے سیل آؤٹ کیا ہے اور اس کو سیل آؤٹ کر کے سکھ چین میں ہم نے ایک پلوٹ کرید ہے تو جیسے ہم نے ان کو کہا ہے نیب کو کہ یہ دیکھیں کہ بھی اگر انہوں نے اپنی انسیسٹرل پروپرٹی کو بیج کے اگر کوئی پلوٹ کرید ہے تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے ایچ سعید اختر کے جسمانی ریمان میں 28 اپریل تک توسیح کرتے ہوئے نیب اکام کو تنبیہ کی ہے کہ سعید اختر کی کرپشن کے حوالے سے باریک بینی سے تحقیقات کی جائیں اور ان کے گھریلو خرجات کو کرپشن سے منصوب نہ کیا جائے دوسری جانب نیب اور ریلوے کی مشترکہ ٹیم نے چھاپا مار کر 206 ٹان ریلوے ٹریک چوری کرنے والے دو ملزمان کا چار روزہ جسمانی ریمان حاصل کر لیا ہے ان ملزمان سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے لیلوے پولیس اور نیب کے مطابق اس کینڈل میں بھی عالی افسران ملوث ہو سکتے ہیں کیمرمن محمد فاروق کے ساتھ تاہر جعفری وقت نیوز لاہور